موسیقی نامبر وکیل اور ٹی وی کمپیر نائیم بخاری ایف سیون ون اسلامباد میں قرائے کے گھر میں مقیم ہے والد الطاق حسین بخاری بیرون بھاٹی گیٹ لاہور ڈاکٹری کی پریکٹس کیا کرتے تھے اس زمانے کی کیا خاص یاد ذہن میں آتی ہے گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنا چھت پر ایک گڑیوں اڑانی اور محلے کی لڑکیوں کو دیکھنا میرے بارے میں والد صاحب کو شکایتیں آنیں داتا صاحب کا عرص سیلیبریٹ کرنا سنا ہے آپ کے والد سخت گیر تھے تعلیم و تربیت کا ماحول کیسا تھا سخت گیر یقیناً تھے لیکن ان کا بھی سخت گیری کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سے سختی ضرور کا محبت بھی بڑی کرتے تھے والد صاحب کو خود شوق تھا انگریزی بولنے کا اس لیے انہوں نے ایک رول بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ انگریزی میں گفتوں کر دی ایک تو رول یہ تھا دوسرا وہ برا ریزلٹ برداشت نہیں کرتے تھے اور میں نے اببہ کو بڑا ڈسپوئنٹ کیا یہ بھی میں آپ سے ایس کرتا میرے والد صاحب کی خواہش تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں میں نہیں بنا میں ایف ایسی میڈیکل میں گیا چھوڑ دیا والد صاحب کی خواہش تھی میں فوج میں چلا جاؤں میں نہیں گیا میرے والد صاحب کی خواہش تھی میں سی ایس ایس کروں میں نے نہیں کیا تو کیا آپ نے والد کے سامنے بغاوت کر دی زندگی میں ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ ہوا جب میں تارہ بیبی سے شادی کرنا چاہتا انہوں نے اس کی سخت مخالفت دی اور کہا مجھے کہ تم پچھتا ہو گئے لیکن میں تلع ہوا تھا کیا ٹھیک میں تلع ہوا والد صاحب والد صاحب میرے اتنی ان کا سنس اف ایمر اچھا تھا کہ جب ہماری ختم ہو گیا اور میں واپس جسے کہتے ہیں میک کے چلا گیا تو میں دیکھا ڈاکسہ بیٹھے ہوئے وہ کیولری گرانڈ میں وہ رہتے تھے کرائی کے مکان میں سبحان اللہ سبحان اللہ مونڈا واپس آ گیا خدا دی قسم اسی نمازہ پڑ پڑ اطلاق کرائی so he was delighted when I came back and he in a way was right بڑے بھائی سلیم الطاف پروفیشنل کرکٹر تھے آپ نے کرکٹ کی بجائے وقالت کا پیشہ کیوں چنا میں پروفیشنل لیول تھا کھیلا پنجاب کی طرف سے کھیلا وقالت تو پیورلی انسیڈنٹل تھی میرا خیال یہ تھا کہ جب مجھے فوج نے سکسٹی سیون میں ریجیکٹ کیا تو میں ماسٹرز ان پلٹیکل سائنس کرنے آئے تھا تو میرا جو گروہ افتاب گول ہے وہ مجھے میلے کاکا کی کرنا ہے میں کیا ہمیں اچھائیڈو ماہ کرنا لوگ کریے میں کہتا فائدہ کی کہندہ ساڑھے نو بجے کلاس سامو کجان دیئے میں سوچے کیسا اچھائیڈا رہا ہے کہ آپ ساڑھے ساڑھے جائیں اور ساڑھے نو بجے کلاسے ختم وقالت میں آنے کا حادثہ زندگی کے لیے مبارک ثابت ہوا مجھے پورے سال میں پچیس روپے دیئے گئے جو اور میرا خیال اس زمانے میں یہ تھا کہ بہتر نہیں کہ خودکشی کر لی جائے اور مجھے ڈر یہ تھا کہ خودکشی سے میری شکل مسک نہ ہو جائے ایسا کوئی طریقہ ہو کہ میں سی لکھوں پھر پیسے کوئی نہیں آپ گھر سے کالا کوٹ پہن کے آتے ہیں پھر میں نے چھ مہینے سیونٹی کے میں نے ایور نیو سٹوڈیو کے چکر لگائے مجھے اس زمانے میں وہم تھا کہ میں خوش شکل ہوں والد صاحب کو یہی پتا تھا کہ میں وقالت کرنے جاتا ہوں ہم جا کے کالا کوٹ اتار کے بنین وہ فولوں والی پہن کے میں ہوں میرے بھی کریلا نہیں آجائے سیونٹی ون میں میں نے خان خلیل و روان خان صاحب کو جان کیا اچھا خان صاحب بھی پیسے نہیں دیتے تھے اس زمانے میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی اس کا میں نام بھول گیا ہوں وہ پتہ نہیں میرے سے میں نے اس کو کہا کہ میں آپ چلیں گے وہ نے کہا ہاں میں کہتے لے پہے کوئی نہیں تو میں نے ایک ایٹ اٹھائی خان صاحب کو پاس ہوتی تھی مزدہ میں نے کہا میں پیسے دیتے میں گھڑی پان دیا تو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مجھے تین سو روپیا دیا which probably was my whole earning in that first year پاہرہ سید سے محبت کی شادی نے زندگی تو بدل دی ہوگی زندگی مختلف کرتے ہیں یعنی انسان جب آپ جوان ہو جائیں تو آپ کے روئیے یا اٹیچیوڈز تو لائف تو مشکل سے بدلتے ہیں لیکن آپ کا سرکل چینج یقیناً ہو جاتا ہے کتنے سال رئی شادی میں ہم ٹین یا ایٹھائی ٹین یا ایٹھائی اور ٹین یا ایٹھائی تو لائف آکے چینج ایک تو میں خیالے ہم اپنے والد سے دور ہو گیا میرا نہیں خیال کہ والد صاحب کی مجھ سے خف کی گئی اس بات سے ایک تو ان کو وہ نرازگی رہی and then that happened we had two children مطالعہ کا شوق ہے دفتر کے ساتھ لائبریڈی بنا رکھی ہے تو پیر کا کھانا گھر کے نچلے حصے میں بچوں کے ساتھ کھایا میری فیوری دش آلو گوشت اب سے نہیں بچپن سے برٹرن رسل نے یہ کہا تھا کہ it is possible to learn it is almost impossible to unlearn تو یہ گھتی میں پڑا ہے گھتی میں پڑا ہوا آلو گوشت اور ہے بھی بڑی مزدار میرے ابو کام صحیح طرح کرتے ہیں کبھی چھوڑتے نہیں ہیں کام میں زیادہ وقت لگاتے ہیں نیچے آتے نہیں ہیں آفیس میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیں بھی تو تائم میں بیٹھے رہتے ہیں مجھے میرے ابو بہت اچھے لگتے ہیں وہ ان کے چہرہ بہت اچھا ہے اور میں نیکوں گا کہ وہ شارو خان سے بھی بیتر لگتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں اگر گھر پہ نہ بھی ہوں تو کال کر لیں گے میں بھی 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 وہ نہیں پڑھا فگraw que وہ جانا میں ہے ہمیں گا کیا ستا رہا ہے؟ کیا ستا رہا کرنے کے لئے وہ جاؤفت من رسول کی سیخفرد ، رسول اس فرمائے موسیقی